مان لو ایک دن تمہیں کوئی عجیب سا انسان کھور رہا ہے اور تمہیں پتا چلے کہ اس سے نظری ہٹائی تو تمہیں وہ مار دے گا تو تمہاری کیا حالت ہوگی کمنٹس میں اپنا جواب بتائے مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سوینہ نام کی لڑکی میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے بھائی سے گھر کے کام کرنے کو کہتی ہے کیونکہ ان کی ماں چھوٹیاں منہ کے واپس آ رہی تھی اور ان کے ڈیڈ کو بھی خرصاف سترہ چاہیے تھا سوینہ باہر کے نظریں لیتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک آدمی پر جاتی ہے جو ان کے بیک یار میں کھڑا ہوتا ہے اس کے کپڑے فٹے ہوئے تھے اور موپر بیک بانتا ہوا تھا چین کے ساتھ سوینہ کو اس کے پاپا کا فون آتا ہے اور وہ انہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے اس کے پاپا بولتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے اس سے نظری مت ہٹانا اور گھر کو پوری طرح لوگ کر دو سوینہ اپنے بھائی جم سے گھر لوگ کرنے کو کہتی ہے پھر وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس عجیب سے دکھنے والے انسان کو دیکھنے لگتا ہے سوینہ اسے بولتی ہے کہ اسے نظری نہ ہٹا ہے تب تک وہ گھر لوگ کر دے گی وہ گھر لوگ کر کے واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی گارڈن میں نہیں ہوتا لیکن جم بولتا ہے کہ وہ ابھی بھی گارڈن میں ہی ہے سوینہ کے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے وہ کیوں نہیں دیکھ رہا اور جم کو کیسے دیکھ رہا ہے اور وہ کہاں گیا لیکن وہ آدمی سوینہ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ جم کو اسے دیکھنے کے لئے کہتی ہے لیکن جم گارڈر والے کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے پھر سوینہ کو ایک آڈی آتا ہے جس سے وہ اس آدمی کی آنکھوں پر ٹیپ لگاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اگر وہ انہیں نہیں دیکھ پائے گا تو وہ سیف ہیں اور پیچھے مڑ کر اپنے ڈیڈ کو کور لگاتی ہی ہے کہ تب ہی وہ آدمی اس پر حملہ کر دیتا ہے جم سوینہ کو بچا لیتا ہے وہ دونوں اس آدمی کو دیکھنے لگتے ہیں اور وہ آدمی بھی ان دونوں کو دیکھتا ہے اور اسی سمیہ اس کے ڈیڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ اس آدمی کو مررر میں اس کی شگل دکھاتے ہیں وہ اپنی بھتی شگل دیکھ نہیں پاتا اور مررر کے اندر چلے جاتا ہے اور اس کے ڈیڈ میررر توڑ دیتے ہیں پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں جب پہلی بار وہ ان کی ماں سے ملے تھے تب سے یہ آدمی انہیں دیکھ رہا ہے تب ہی جم کو یاد آتا ہے گارڈن والا آدمی وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے پر وہ وہاں نہیں ہوتا وہ اپنے ڈیڈ کو اس بارے میں بتاتے ہیں اور ان کا ڈیڈ ایکسپرین کرتا ہے کہ جب سوینہ نے اسے دیکھا تھا تو وہ ایک تھا لیکن جب جم نے دیکھا اور سوینہ نے انسر ہٹا لی تو ان کا کلون بن گیا مطلب کوپی جو ایک سوینہ کے پیچھے آیا اور دوسرا جم کی پیچھے آئے گا پھر گھنٹی بچتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھتی شکل والا انسان دور کھڑا ہونے دیکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو آپ اس کے سامنے ناچ ہوگے اس کے ساتھ ریسلنگ کروگے یا کچھ اور اپنے کریٹیو جواب کمنٹ سے بتا لیں